السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مای چینل تو کیسے ہیں آپ سب آپ جہاں ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں آمین سم آمین تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ کے ہاتھ سرج میں بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتے ہیں جیسے میری ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے میں لے کریں بہت زبردست ریمیڈی اور یہ ریمیڈی جو ہے ٹو سیپس میں کمپلیٹ ہوگی پہلے سیپ میں ہم کیا کریں گے اپنے ہاتھوں کو پہلے تو اچھے طریقے سے جو ہے واش کر لیں گے اچھے یہ بی بی آئل جو ہے بہت ہی زبردست جو ہے افیکٹ دیتا ہے آپ کے ڈرائی ہینڈز پہ کیونکہ یہ منرول آئل ہے اور جتنے بھی منرول آئلز ہوتے ہیں وہ بہت زبردست ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ہینڈز کو جو ہے پلم اپ کرتے ہیں آپ کے ہینڈز کو بہت اچھے طریقے سے ہائیڈریٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہینڈز کو بہت اچھے طریقے سے موشتریز کرتے ہیں تو جی ہم نے ون ٹیبل سپون شگر لیا تھا اور آپ کو پتہ شگر بھی ب بہت اچھیگلو دے گی اس کے اندر ون ٹیبل سپون ہی آپ نے بی بی آئل کا add کر لینا ہے اور بی بی آئل کا add کرنے کے بعد آپ میں جو ہے gentle hands کے ساتھ آپ نے اس کو apply کرنا ہے on your hands اور ڈیکھیں گا جی اس کو apply کرنے کے بعد آپ کے것도 بہت ہی خوبصورت ہو جائیں گے اور اگر ان کے پر wrinkles آنا شروع ہو گئی studieds کو apply کرنے کے بعد جی آپ کی wrinkles بھی جو ہے کم ہو جائیں گی انشاءاللہ طالب guaranteed تو بہت ہی عبردست remedy ہے اس کو ضرور آج آپ نے use کرنا ہے اس اس کے بعد آپ نے ہاتھ دھو لیے بہت زیادہ پانی سے نہیں دھو لیے درمیانے پانی کے ساتھ آپ نے دھونے ہیں اچھا جی اب جو اس کا سٹیپ ٹو ہے وہ ہے جی انٹی رنکل کریم ہم نے بنانی ہے ایک انٹی رنکل کریم جس کے لیے آپ جو ہے بٹر لے سکتے ہیں آپ دیسی گھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں جی گھر کا بنایا ہے اس کو آپ نے کہہ لینا ہے ون ٹیبل سپون لینا ہے کیونکہ جو دیسی گھی ہوتا ہے یا بٹر ہوتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے کہ آپ کی سکن کے پر جو مویسٹر اس کو انٹیز کرتا ہے سپیشلی سردیوں کے اندر تو بہت ہی زبردست یہ رہمیڈی ہے اور اس کے ساتھ بہت ہی امپورٹن کام کرتا ہے کہ یہ آپ کی سکن کے اندر جو مویسٹر ہے اس کو لوگ کر دیتا ہے نا زبردست رہمیڈی تو آپ نے ون ٹیبل سپون جو ہے اس کا لے لینا ہے اور اب کیونکہ سردیاں ہیں تو گھی جم جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس دیسی گھی کو میں دیسی گھی لے رہی ہوں آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں اس دیسی گھی کو جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے تو پگلانا ہے تو یہاں پہ گرم پانی آپ نے رکھ لیا اور گرم پانی رکھنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ کیا کر لینا ہے کہ آپ نے اس کو پگلا لینا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ جو ہے ہمیں اس کو اپلائے کر لیں اپنے ہینڈز کے پر تو یہ جی پگل چکا ہے اور اب میں اس کے اندر جی ڈالوں گی جی جونسن بیبی آئل ایک چھوٹی سی جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایک چھوٹا سا پیکٹ ہے لیکن اس کا کام بہت زبردست ہے تو یہ بیبی آئل میں نے ٹال دیا جی اس کے اندر ون ٹیبل سپون اور یہ میری بڑی اچھی سی انٹی رنکل کریم جو ہے وہ بن چکی ہے اگر آپ اس کے اندر جو ہے بیسے تو ایڈ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کے اندر جو ہے کوئی سبھی جو ہے ہینڈ وارٹنگ دوشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ گھی نے جو ہے جم جانا ہے اور وہ بھی بہت زبردست جو ہے لیکن اس کو آپ جو ہے زیادہ تین چار دن بنا کے رکھ سکتے ہیں اسے زیادہ نہیں بناکے رکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے اس کو آپ بنا کے جو ہے رکھ سکتے ہیں اور آپ دس سے پندر دن اس کو use کر سکتے ہیں تو اس طرحے سے آپ نے رات کو سونے سے پہلے اپنے ہینڈ کے پر جو ہے اس کو جو ہے مساج کر لینا ہے ہے آپ اپنے جو آپ کہنے اگر آپ کے پیروں کی ایڈیاں جو ہیں پھٹ چکی ہیں تو اس پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں پیروں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح جو اپنے ہاتھ دھولے نے اور میجک دیکھ لینا ہے اس سے جونسن بی بی آئل کا اور اس انٹی رنکل کریم کا کہ یہ کتنے زبردست جو ریزلٹ دیتی ہے اور آپ ہفتے دیلی اس کو کر سکتے ہیں اور جو آپ نے سکرابنگ کرنی ہے وہ ہفتے میں دو سے تین بار کر لیں تو بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے اگر ریمیڈی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور اگر چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیے اس کے ساتھ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ